اس میں عبادت کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے ان میں سے ایک شابان کا مہنہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہنوں پر فوقیت اتا فرمائی ہے مختلف روایات میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور سے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مخاری اور مسلم میں وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقمل فی شہر من الشہور سیاماً الا رمضان میں نے کسی مہینے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو سوائے رمضان کے نہیں دیکھا وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ سَيَامًا مِّنْهُ فِي شَابانًا اور جتنی کسرت سے آپ شابان میں روزہ رکھتے تھے اتنی کسرت سے اور کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ بخاری کی ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پورا مہینہ کوئی اور ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں آپ روزہ رکھتے ہوں پورا مہینہ لیکن کانا یسوم شابانا کل شابان کے پورے مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے اب دو روایتیں ہو گئیں ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اکثر شابان روزہ رکھتے تھے اور دوسری روایت یہ ہے کہ پورا شابان روزہ رکھتے تھے تو دونوں میں یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہے اور بظاہر جو تعارض نظر آتا ہے اس کا جواب محدثین نے لیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف رہا ہے کبھی آپ شابان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور کبھی اکثر شابان روزہ رکھتے تھے بعض روایات میں اللہ قلیلہ کا استثناء ہے تھوڑے سے دن چھوڑ کر باقی پورا شابان آپ روزہ رکھتے تھے تو اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے کہ کبھی پورا شابان روزہ رکھتے تھے اور کبھی اکثر شابان سوائے چند دنوں کے آپ روزہ رکھتے تھے یہ روزہ رکھنے کی حکمت کیا تھی اور کیوں آپ شابان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے اس کی مختلف حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں مثال کے طور پر ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ خود حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نسائی کی روایت ہے کہ میں نے آپ کو جتنے روزے شابان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنے کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ الرَّجَبْ وَشَعْبَانْ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت اور اہمیت سے عام طور پر لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اس سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ رجب اور شعبان کے درمیان والا مہینہ ہے تو رجب بھی اشہرِ حرم میں سے ہے وہ مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حرمت عطا کی ہے احترام عطا کیا ہے اور جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے وہ چار مہینے ہیں اربعات و اشہر قرآن کریم میں ان کا ذکر آتا ہے ایک ہے ذلقادہ دوسرا ہے ذلحجہ تیسرا ہے محرم یہ تین متصل ہیں ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں اور ایک ہے رجب تو اشہرِ حرم میں ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی لوگوں کے دلوں میں ہے اور عام طور پر لوگ اس کو جانتے ہیں اور رمضان تو ہے ہی فضیلت والا مہینہ اور ساری امت کو پتا ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کتنے فضائل والا مہینہ ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو شعبان ہے اس سے لوگ وفلت میں مبتلا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَحْرٌ تُرْفَعُ الْاَعْمَالُ الٰرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بنی آدم کے آمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں رفع عمال کی تین صورتیں ہیں ایک صورت ہے جو روزانہ پیش آتی ہے روزانہ کے آمال صبح سے لے کر شام تک کے شام کو پیش ہوتے ہیں شام سے لے کر صبح تک کے صبح پیش ہوتے ہیں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور یہ فرشتیں بنی آدم کے آمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں پیش کرتے ہیں دوسرا رفع عمال ہوتا ہے ہفتہ واری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پیر کا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی بات فرمائی کہ یہ دو دن وہ ہیں جن میں بنی آدم کے آمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں اور تیسرا رفع عمال سالانہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے آمال اجمالا شابان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اسی کو اس نسائی کی روایت میں پیش فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْآمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَعْلَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَصَائِم کہ یہ وہ مینہ ہے کہ جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں آمال پیش کیے جاتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں کہ روزے کی حالت میں جب میرے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوں گے یہی تعلیم آپ نے امت کو دی تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس میں رفع عامال ہوتا ہے اس لیے شابان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے رمضان کے سوا اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور مسلم ہے قرآن کریم میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے نزولش قرآن کا مہینہ ہے پھر اس میں لیلت القدر ہے جو ہزار مہینے سے افضل ہے تو اس فضیلت والے خاص مہینے اور نیکیوں کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے خاص موسم میں داخل ہونے سے پہلے آدمی عامال اور طاعات میں مشہول ہو اور اس کی مشک کر لے تمرین کر لے تاکہ اس کے برے عامال معاف ہو جائیں ذکر و اذکار سے توبہ استغفار سے اور طاعات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنا شروع ہو جائے اور وہ اللہ کی اس مغفرت اور رحمت کو لے کر رمضان کے مقدس مہینے میں داخل و پاک صاف ہو کر تو یہ حکمت بیان کی گئی ہے شعبان میں روزوں کی فضیلت کی اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ پندرہ شعبان نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے اور دوسرا پندرہ شعبان کا دن ان کی کیا اہمیت ہے یا کیا فضیلت ہے کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں ہے تو بعض علماء نے تو اس رات کی فضیلت کا مطلقاً انکار کیا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور اس بارے میں جتنی احادیثیں وہ ضعیف ہیں لیکن جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی دس صحابہ کرام سے اس کی فضیلت کی حدیثیں ہیں اور مختلف طرق سے ہیں تو اس لیے مختلف طرق سے انہیں کی وجہ سے اگرچہ الگ الگ ایک ایک کو دیکھا جائے تو وہ ضعیف ہیں لیکن ان سب کو ملانے سے اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے اور حسن درجے کی روایت قابل استدلال ہوتی ہے اور اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر روایت ضعیف ہو لیکن شدید ضعیف نہ ہو اور اس پر اعتقاد نہ رکھا جائے یقینی نہ سمجھا جائے تو ضعیف حدیث پر عمل کرنا بھی جائز ہوتا ہے اور فضائل میں وہ معتبر ہوتی ہے تو اس لیے جمہور کے نزدیک اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور اس میں عبادت کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اپنے طور پر عبادت ہے اس میں جمع ہونا باقاعدہ ایک اجتماع کی شکل اختیار کرنا اور ایک ہنگامہ اور ایک گویا جیسے کوئی جشن منایا جا رہا ہے اس طرح نہ ہو انفرادی طور پر اپنے اپنے مقام پر اپنے گھروں میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ گھروں میں بھی عبادت کی برکت ہو اس کے لیے مسجدوں میں جمع ہونا کی کوئی روایت اسلاف سے موجود نہیں ہے جہاں تک پندرہ شابان کے روزے کا تعلق ہے تو اس بارے میں صرف ایک روایت ہے ابن ماجہ کی اور بعض ایک روایت مسلم کی بھی ہے لیکن ضعیف ہے اور ایک ہی روایت اگر ضعیف ہو تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ضعیف روایات اگر مختلف طرق سے ہوں تو پھر تو وہ تقویت حاصل کر جاتی ہے اور حسن درجہ کو پہنچ جاتی ہے لیکن ایک ہی روایت اور وہ ضعیف ہو تو اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی اس لیے مستند علماء نے یہ لکھا ہے کہ پندرہ شابان کے دن روزہ رکھنے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے البتہ پندرہ شابان چونکہ ایام بیز میں سے ہے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کمری مائنے کی یہ ایام بیز کہلاتے ہیں اور اس کی فضیلت بہرحال ثابت ہے صحیح روایات سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کا بہت احتمام فرمایا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی ان روزوں کا ناغہ نہیں کیا اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور فضیلت اتنی عظیم و شان آپ نے بیان کی کہ من ساما فی کل شہر سلاسط ایام جو آدمی ہر مائنے یہ تین روزے ایام بیز کے رکھے گا تو وہ سائم الدہر کہلائے گا گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے چونکہ ایک روزہ دس کے برابر ہے جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سواب بڑھا کر دس نیک عمل کے برابر دیتے ہیں تو ایک روزہ رکھا تو دس روزوں کے برابر ہوا تین روزے رکھے تو پورا مائنہ گویا روزے سے گزرا اور جب ہر مائنے روزے رکھے گا تو گویا کہ پورا سال اس کا روزے سے گزر رہا ہے اتنی بڑی فضیلت اس کی ہے تو اگر کسی کا معمول ہے ہر مائنے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنے کا اور وہ شابان میں بھی رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ اپنے معمول پر عمل کر رہا ہے اور اگر کسی کا اس سے پہلے معمول نہیں تھا لیکن وہ آج سے ارادہ کر رہا ہے کہ اس مائنے سے میں یام بیز کے روزے رکھا کروں گا تو وہ شابانی سے شروع کر دے اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آگے پیچھے کوئی روزہ نہیں رکھتا نہ اس کا کوئی معمول ہے نہ آئندہ ارادہ ہے اور صرف پندرہ شابان کے روزہ کو رکھنے کا اتمام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص اس دن کی مستقل فضیلت سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے اور وہ فضیلت کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنا تھی شابان کے روزوں سے متعلق دوسرا چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے ہے اور میرا خیال ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے چودہ فروری آ جائے گی تو آئندہ جمعے کو اس پر بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو مختصر اس پر بھی بات ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جتنی کوئی چیز نازک اور لطیف بنائی ہے اس کی حفاظت کا اتمنا زیادہ احتمام ہوتا ہے خود ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں انسان کے آزا ہیں ہاتھ پاؤں ہیں تو جسم کے بیرونی ایسے میں ہیں ان میں وہ نزاکت نہیں ہے وہ لطافت نہیں ہے تو ان کی حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن آنکھ کی پتلی زیادہ نازک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ کے ڈھیلے کے اندر بند کیا اور اس کے اوپر گھنی بھویں پیدا کر کے اس کو محفوظ کیا انسان کا دل وہ انسان کی زندگی کا مدار اس پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پشت کی اور سینے کی پسلیوں کے درمیان محفوظ جگہ پر رکھا انسان کا دماغ ہے انسان کا کوئی بھی احساس اور عمل اس دماغ سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کے مضبوط قلعے میں اسے بند کر کے رکھا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دو سنفیں مرد اور عورت الادہ پیدا کیے ہیں تو عورت کی نزاکت اور لطافت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی خوب افاظت کی جائے اسے پردے میں رکھنا یہ کوئی اس کی تحقیر نہیں ہے اس کے مرتبے کی کمی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی عظمت کی اور اہمیت کی دلیل ہے اس کی لطافت اور نزاکت کی وجہ سے آپ کا جوان بیٹا ہے پندرہ سال کا بیس سال کا کالت جاتا ہے آپ کو کوئی اس میں احساسیت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کی جوان بیٹی کالج جاتی ہے تو آپ اس کے لئے فکر مند ہوتے ہیں نہیں ہوتے اور بیٹا اگر دو گھنٹے کالج سے لیٹ آئے تو آپ کو کوئی زیادہ تشویش نہیں ہوتی تین گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بیٹی اگر ایک گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو نزاکت ہے جو لطافت ہے وہ لڑکے میں نہیں ہے اور پھر مرد اپنی حفاظت اپنا دفاع خود کر سکتا ہے جبکہ عورت لڑکی سنف نازک ہے اور اسے اپنی حفاظت کے لیے مرد کی احتیاج ہے تو اس لیے اسے بھرکے میں رکھنا اسے پردے میں رکھنا یہ اس کی کوئی تحقیر نہیں ہے اس کی کوئی تزلیل نہیں ہے یہ مغرب نے سبق پڑھایا ہے کہ تمہاری آزادی کو چھینہ گیا ہے اور تمہیں پابند کیا گیا ہے یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ اسے اس طرح پردے میں رکھ کر محفوظ کیا گیا ہے قیمتی موتی ہوتا ہے تو سی پی کے خول میں بند ہوتا ہے آپ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ جوتا ویسے ہی رکھ دیں گے آپ بستر ویسے ہی رکھ دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس سونا ہو آپ کے پاس قیمتی کرنسی ہو تو آپ اسے کس طرح حفاظت سے رکھیں گے کسی کی نظر نہ پڑے کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے پاس کتنی نقلی ہے کتنا سونا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو جتنی کوئی چیز قیمتی زیادہ ہوگی اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے تو اس لیے اس میں مسلمان عورت کی تحقیر نہیں ہے ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے کوئی مستند روایت تو اس بارے میں نہیں ہے لیکن جو داستان اس بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن کے نام سے ایک راہب تھے اور چونکہ راہبوں اور راہبات کو عیسائیت کے مذہب میں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے تو راہب صاحب نے کہا کہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ چودہ فروری کو ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ معاف ہوگا تو چنانچہ انہوں نے موکالہ کیا اور عیسائیت میں بھی اس کو ناجائز اور حرام سمجھا گیا اور اس زمانے میں جو اس کی سزا تھی وہ ان پر جاری کی گئی اور ان دونوں کو قتل کر دیا گیا اب اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ محبتیں بانٹنے کا دن ہے اور اس میں لڑکے جو ہے وہ اپنی سہلیوں کو اپنی دوستوں کو وہ پھول پیش کرتے ہیں اور پھر بعد میں آگے چل کر باقاعدہ والنٹائن کارڈ بھی چھپنے لگے اور ایک دوسرے کو بیجے جانے لگے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اس کو باقاعدہ ایک بہت بڑی ایک دن کے طور پر پیش کیا جانے لگا تہوار کے طور پر پیش کیا جانے لگا تو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے تہوار متعین ہیں کیا غیر مسلم آپ کا تہوار بناتے ہیں عید الفطر بناتے ہوں عید الازحہ بناتے ہوں کوئی اور تہوار بناتے ہوں لیکن ہم مسلمان ہیں کہ بس مغرب کے پیچھے لگتر تو اپنی اپنی تہذیب کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنے جو دینی احکامیں ان کا مزاک اڑا رہے ہیں بعض واقعات ایسے بھی پیش آتے ہیں کہ لڑکے وہ نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتے رہا چلتے ہوئے اور اگر کوئی اس کے لیے رکاوٹ بنے تو باقاعدہ لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کی لوگ مل کر پٹائی کرتے ہیں تو یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ فلان دن محبتیں بانٹنے کا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو پھول پیش کیے جائیں یا کارڈ پیش کیے جائیں یہ بے خیائی ہے اور یہ مغربی تہذیب ہے جو ہمارے معاشروں میں عام ہوتی جا رہی ہے تمام مسلمانوں کو اس طرح کی بے خیائی سے اور اس طرح کے مغربی کلچر سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا لازم ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے شعبان کے روزوں کا زیادہ سے زیادہ اتمام کرنا چاہئے باقی عامال سالحہ میں بھی اضافہ کرنا چاہئے تلاوت بڑھا دیں نوافل بڑھا دیں رمضان کا استقبال اس مہینے میں اپنی تعاط میں اضافہ کر کے کریں تاکہ رمضان جب آئے تو آدمی پاک صاف ہو کر اور اپنی روحانیت بڑھا کر اور اپنے دل میں نورانیت پیدا کر کے اس مقدس مہینے میں داخل ہو اور اس کا حق ادا کرے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے